بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن ایو بی آئی سے اگر بری خبریں آتی ہیں تو کبھی کو بھار کوئی اچھی خبر بھی آ جاتی ہے آج ایک اچھی خبر آئی ہے لیکن تاخیر سے آئی ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے کیا ہو رہا ہے اس کی پوری تفصیل آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ایپٹ آباد ایک علاقہ ہے صوبہ سرد یا خبر پختونخواہ کا وہاں پر ایک افسر تھے علی حسن اور حبیب الرحمن ان دونوں افسران نے بینک کے افسران کے ساتھ ملی بغت کر کے ادارے میں پینشن کی مند میں موصول ہونے والی رقوم جس کی مالیت ایک کروڑ تیرہ لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو بتیس روپے تھی اس کو ادارے کے ایک آن میں جمع کروانے کی بجائے اپنے ذاتی ایک آن میں جمع کرواتے رہے جی ہاں یعنی ای او بی آئی میں ایک کروڑ سے زائد کی رقم خورد برد کر لی اور افسران کا ان کے ساتھ جو جن افسران نے لٹ مار کی ان کے ساتھ کیا رویہ تھا یہ لیٹر آج لکھا گیا کیا لکھا گیا اس کی پوری تفصیل جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ لیٹر جو ہے چیئرمین ای او بی آئی ازر حمید نے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل اور ڈیریکٹر ایف ای اے خیبر پختونخواہ کو گزشتہ ہفتے گیارہ فروری دوہزار اکیس کو بجوایا ہے وہ مراسلہ بھی میں نے وصول کر لیا ہے اس کی کاپی مجھے موصول ہو گئی ہے اچھا اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ای او بی آئی کے موطل آپ ان کو موطل بھی کر دیا ہے افسر علی حسین کے خلاف ایک کروڑ سے زائد کی پینشن رقم ادارے کے ایک آن میں جمع کروانے کی بجائے اپنے ذاتی آن میں جمع کروانے کی تحقیقات اور مقدمہ درج کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے چار صفحات پر مشتمل مراسلے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ دوہزار تیرہ میں اپٹ آباد میں تائنات علی حسین اور حبیب الرحمان نے ایک سرکاری بینک کے افسران کے ساتھ میری بیغت کے ساتھ ادارے میں پینشن کی مد میں موصول ہونے والی رقم جس کی مالیت ایک کروڑ تیرہ لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو بتیس ربے تھی اس کو ادارے کے ایک آن میں جمع کروانے کی بجائے اپنے ذاتی ایک آن میں جمع کروا دیئے مذکورہ معاملے کا جب انتظامیہ کو علم ہوا تو ان دونوں افسران کے خلاف انٹرنل انخوائری شروع کی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ علی حسین نے بدنیتی کے تحت رقم خرد برد کی جبکہ حبیب الرحمان نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا علی حسین نے انکوائری کومیٹی کے سامنے اطراف کیا کہ اس نے سنتالیس لاکھ افراد کیا اور وہ رقم واپس کرنے کو تیار ہے مگر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ غبن ایک کروڑ روپے سے زیاد کا ہے جبکہ اس نے جو سنتالیس لاکھ واپس کرنے کا اندیا دیا تھا اس پر بھی عمل نہیں کیا وزارت ایورسیز پاکستانی اور ہیومن ریسورس نے سفارش کی کہ مذکورہ معاملہ ایف ای اے کو بھی دیا جائے تاکہ تحقیقاتوں اور خود برد کی رقم ملزم سے وصول کی جا سکے اور اس پر مقدمہ بھی درد کیا جائے ملزم کو غبن کے سات برس بعد سات جنوری دوہزار اکیس کو مطل کیا گیا جی ہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر کیا ہو رہا ہے اب ای او بی آئی کے چیئرمین کل ریٹائر ہو جائیں گے لیکن آج پتا چلا ہے کہ انہوں نے ایک اور بڑے افسر کا جو ہے وہ تبادلہ کرا دیا ہے اور کر دیا ہے اور آپ کو پتا ہے تبادلہ جب کیا جاتا ہے پھر ٹرانسفر ایماؤنٹ جو ہے ایک ملتی ہے وہ وصولی ہوگی اور بڑے گپلے جو ہے ماشاءاللہ وہ ویسے کے ویسے جاری ہیں لیکن اچھی خبر یہ آئی ہے کہ چلو سات برس کے بعد ہی سہی کم از کم تحقیقات کا آغاز تو ہوا ہے لیکن یہ آغاز اب کیوں ہوا ہے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب آپ کی طرف سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ای او بی آئی میں کریپشن کا ختمہ کیا جائے اب ای او بی آئی میں ایک چھوٹے سے افسر نے ایک کروڑ پیسے زائد کی رقم کی خرد برد کی ہے اور ای ای اے کو جو خط لکھا گیا ہے وہ چیئر مین ای او بی آئی ازر حمید نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر ای اے خیبر پختون خواہ کو گزشتہ ہفتے گیارہ فروری دوہزار اکیس کو مراسلے بھی جوائے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سات جنوری دوہزار اکیس کو ان کو محتل کیا گیا اب ان کے خلاف جب تحقیقات ہوئیں سنتالیس لاکھ روپے کی رقم اس نے واپس کرنے کا وعدہ کیا تیار ہوا اب اسے بھی پتا ہے کہ سنتالیس لاکھ سے آدھے میں ایف ای اے والے کو دوں گا انہوں نے میرا کام کر دینا ہے اور مجھے بریوزمہ قرار دے دینا ہے لہٰذا ایسے کرمینل جو ہے وہ تمام راستے جانتے ہوتے ہیں اور اب اتنی تاخیر ہو چکی ہے اس خرد برد میں کہ دوہزار تیرہ کا کیس ہے دوہزار اکیس میں اٹھایا جا رہا ہے سات سال بعد اس کی ایف ای 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 ار در جو گی ڈیلی اف ای 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 ار کا فائدہ ملزم کو ہوگا اب یہ سارا کلین چٹ دینے کیلئے یہ سارے معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں لیکن ہم چونکہ اس میں بینک کی ٹرانزکشن انوالو ہے یہ وہاں پر تیناتے رقم کی وصولی رسیدے ہوں گی پورے خرد برد کا سلسلہ ہوگا اس لیے ایسے ملزم کے بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں لیکن ایو بی آئی میں جب تک کہ کوئی دیانت دار قیادت نہیں آ جاتی تو ایسے ہی کرمینل جو ہے وہ ایو بی آئی پر راج کر رہی ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ ایو بی آئی کا کبارہ کر کے چھوڑیں گے بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ ایک اچھی خبر آئی ہے کہ ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے باقیدہ ملزم موتل ہو چکا ہے اب اس کے خلاف کاروی شروع ہو گئی ہے بہرحال ایک اچھی خبر ہے اور میں اپنے بزرگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں میرا مقصد آپ کو کسی بھی طور پر ڈرانا نہیں ہوتا پریشان کرنا نہیں ہوتا میں صرف اور صرف آپ کو اطلاع دینا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے رہیں کہ ایو بی آئی کے اندر ہو کیا رہا ہے تاکہ آپ کو آئندہ یہ آپ نہ کہہ سکیں کہ جنب ہمیں تو کسی بات کی خبر ہی نہیں دی آپ کو خبر ہونی چاہیے ہر بات پر چونکہ آپ کا ہی کنسرن ہے آپ کی ہی رقم ہے آپ ہی اس کے وارث ہیں اگر وارث کو اس کے رقم کا پتہ نہ ہو اگر اس کنٹریبیوشن کے وارث تو آپ کنٹریبیوٹر ہیں اگر آپ کو اپنی رقم کی خبر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی اور یہ خبر جو بھی دے بارال میں نے تو دینی ہے میرا فرض ہے میں دوں گا بھی صحیح اور دے بھی رہوں دیتا بھی رہوں گا نہ مجھے کوئی روک سکا ہے نہ مجھے کوئی روک سکے گا لوگ مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں اب ایک صاحب تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گالیاں دینے میں اور روزانہ کومنٹ کرتے ہیں اور میں روزانہ برداشت کرتا ہوں اور ان کو بائزن کہہ کے جواب دیتا ہوں اس لیے کہ میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حقائق آپ تک پہنچ جائیں اب لیٹر بھی آخر میں ویڈیو کے آخر میں میں شیئر کر رہا ہوں وہ لیٹر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس چار صفات کے لیٹر میں کیا کہا گیا ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے وہ دے رہا ہوں تو آپ وہ لیٹر دیکھئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے سردس مجھے اجازت دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے